واجب اور احترام سامین کرام قرآن مجید نے مقصد مقامات تس بات نم وضاحت نال بیان فرمایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ دے ہن جائے ویان دوسرے نم پوچھن کیوں ہن لگ بھی اللہ تعالیٰ دی موجود گئی جو شرک جڑا ہے کس طرح شروع ہویا تو اے دی نشان دے اللہ پاک نے کی اس مقام دے لیے سورہ حج دی آیا جب اگے سورہ زمر جی فرمایا وما قدر اللہ حق کا کریں خراب بھی یہ تھا ہوں دی اللہ تعالیٰ دی جنہی شان پہچاننی چاہی دی وہ بندے پہچاننی سکیں جنہی نے لایا بھی وہ کوئی عام حکمران ہے بچہ تو زیادہ طاقت پر ہوگا کہ جتنا حکمران اپنے نار بڑے معامل اور مذہگار رکھنا گورنر ہندے یا کمیشنر ہندے اے ہوئی قیاس کر کے اور اسے مثال جنہی نے اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھیا کہ ایڈا وڈا جہان جڑا انہوں چلاؤں لی اللہ نے نہیں ہو جائے بندو بس کیتا اوک اللہ نے انہوں چلا رہا اللہ انہوں نہ جان سکے جس طرح جانن دا حق سی اس پارے انہوں نے ایک ذرے انہوں سورج دے برابر کرتا کتھے سورج کتھے ایک ذرہ اوزے بندیاں انہوں چکے اوزے مقابلے جڑے ہیں پیا ولی یا نبی انہوں پوچھو انہوں کو مادا مانگو انہوں نے آزان دے ہو غلطی کھا دی بہت بڑی غلطی کھا دی اللہ دی عظمت اللہ دی شان جس طرح پہچانی چاہی دی تھی وہ نہیں پہچان سکتا اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا اب تسی قطرے نو سمندر دے برابر کر دے پھر شرم کرو سمندر کدر قطرہ اور اے مہنجڑا ذرہ رافتاب کہہ رہا ہوں سمندر دے قطرہ یہ بھی کفر بک رہا ہوں اللہ دے مقابلے نبی ولی انہیں نہیں یہ جو انہیں چاہے اور بنے ہیں انہیں دا وجود دا متحد ہے بنی نہیں سکتے جو نا چاہے اور قائم نہیں رہ سکتے انہیں چاہے فنا کر دے اللہ نے ایک موقع دے جلال نا فرمایا کہ تسی عیسی بن مریم خدا بنو دے پھر دے اللہ اگر چاہے تیسانو رضی مہنو اور سارے بھانا محلاق کر دے کونہ جاتھ روک سکتے کوئی حیاء کرو تسی خدا نا مقابلہ شروع کرتا او دے مقابلے بستر بلکل جو میں بہت سے وجود آنڈا رہا لا موجودہ اللہ رب دے مقابلے پھر دے کچھ نہ پاؤ بے کوئی ہے گئے ہے ہے نہیں جے سلطان عزت علم برکشد جہاں سر پہ جائب اعظم درکشد آپس مقابلہ کرو تکاؤ امتی دے مقابلے نبی بہت آلہ اینا حال آبی اسمان دمین دے فرقنا مزیدہ ای مخلوق دے آپس دے فرقنا مزیدہ مگر رب نہ مقابلہ رب دے مقابلے جو جے پڑھے چیز پہونا ہوا دے حکم ہے تے بنا دے اور جہاں دے ارادہ ہو جنبا فرمایا ساتھی فرمو دے جو سلطان عزت علم برکشد جہاں بادشاہ کائنات اپنا چندالہ رہو دا جہاں سر بہ جائب اعظم برکشد او سے ساری دنیا فرشتے نبی ولی جڑے اعظم تے پناہ لے توباس ہی ہے نہیں ہون نہیں اسی دم مار سکتے مگر جاہل خدا نونا پہچان سکتے اینا سمجھا بھے ہوئی چودر یہ بڑا تینار ہو دے ہور کے یار سجنیا اینا نو راضی رکھیں بغیر او کتنا کم چلا سکتے اس تو کوئی یہاں دا بے محبوب نے اللہ نو منا رہنا اوئے اللہ دی محبت جہاں دی ہے جیلی میری تو اٹھی کسے نہ ہوں دی ہے بے میں آنا یار یہ سجن نراز ہوگا میرا دیل کوڑنا ہے میرا کی بنوں گا اینا نو محبت خدا عزی سمجھے بیٹھے اللہ موت آج آگا دوستان تھا ای عام موت آجا سارے ہوتے کوئی موت آج نہیں اس تو اللہ دے مقابلے جلال پاک گروہ وما قدر اللہ حق کا قدر پرے مانصور رب جیل کرن تو پہلا سمجھے لاؤ بے اللہ کی بے دی کوئی حد نہیں محدود نہیں بلکل لا محدود کوئی ایسی حد نہیں آنے یہ تھے تسی کہو بے اللہ یہ تھے بس ہوگیا او غیر محدود تھا اے جناح مرضی ہے نا میں تُسھی اللہ دنیا شانہ جتنیاں بیان کر رہو محدود ہے اللہ نا دنیا مقابلہ نہ کرو اللہ فرماندہ کہ لوگ چونکہ اللہ انہوں نہیں جان سکے اے اس طرح ہم نسانہ جن رہے ہیں پہ پہ کوٹھے دے چند نہ ہوئے دے پوڑی اللہ پوٹھا کو حیاء کرو اللہ اسے چھاتے کر گے بکشاہ بھی چھوڑے نیڑے نہیں پی پوڑی بار دے پھر دے شاہ رکھ تو نیڑے ہے اور چھوڑے دلاندے بسو سے جاندار کیسے بزرگی نے جا کے انہوں نے نمی اتراز نہیں کوئی خدا بھا خواہ کر کیسے کوئی نمی خبر ہے جنی اللہ کو نہیں جا کے دسوکا بہضورہ اتراز آئے کاجز ہے تو دی کوئی گل ہے نا اے ڈیسی یا اسی یا کو تو جاندے یا اردلی یا انہوں نے مطاعت کے وہ بیچارے اندر بیٹھے کوئی نہیں جاندے پہ لوگانا کی بن رہی اللہ اے ہو جا ذرے ذرے نو جاندے ارمیر بار اور آقا میں دوسرے پاسے نہ نکڑے ہوا اے سید تو صرف ایک ٹھکڑا جلا قرآن 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 نہیں مثل کوئی نہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہے اے مشرق اللہ نا دجانو میرانو بارے اللہ نا نہیں جان سکتے جس میں جاننا چاہی رہے اے جڑا اندازہ خدا دا لائی بیٹھے خدا دی عظمت خدا جلال عزی شان تو بات پرے تسی جو سمجھا اللہ ہے تو بات دو رہا اگل اللہ اگے چیز بات کہی ہے اب بچے سن دے رہیں گے میں لاجک قرآن نہیں منتقل اس تو القرآن الحکیم حکمت نہ پڑھیا کوئی گلتہ کہنا نہیں منلا ان اللہ اللہ قوی و نظی دائنو لہا کے عالم ساری عمر بیان کر دیران شرکلی گنجاش کرن خرمایا اے اللہ اللہ قوی و ن وہ آب بھرتنہ نی طاقت رکھتا کیلی طاقت نہیں ہو دے جس پاروں محتاج ہو گیا بنار دجے مذر کروں سے جہان سمالنا وہ قوی نہیں بس ہو اگر وہ قوی نہیں خدا کمزور ہے انہوں خدا کیوں من دیں انہوں اللہ نہ منو تو اٹھا کوئی من کرتے ہیں اللہ دہائی ہو جیزی قوت دا کوئی اندازہ نہیں کوئی بات جیڑی ناؤدہ نہیں نامم کرنی جیڑا کچھ کر سکتا جیڑا کچھ نہیں کرتا انہوں اللہ کون کہیں دا اسے اپنے دماغ سے درست کرو اللہ دبارہ پہلا فیصلہ کرو کوئی ہے کہ نہیں قوی ہوا جوڑا ہر قسم کی طاقت رہا اور دجے پاسے یہ ہے پہ طاقت ہوئے مگر کچھ دجا مقابلے کھڑا ہو جائے میں نے یہ کام ہونڈ دارا وہ انہوں نے طاقت پر نکلے انہوں نے بے بس کر دے وہ پھر عزیز نہیں ہو جائے وہ غالے بنا رہا انڈر پریشر آجا دجے نے دبا لیا انہوں پاہ میں محبت نہ دبا لیا میں روز جانا ہی یہ میرا کام نہ کیتا کہ پاہ میں ہوں جو کوئی حمیتی سی یار سی ٹوڑے دا بندہ سی ہونے آگیا میرے نہ بگاڑ لینا میرا جتھا خراب ہو جو اللہ نے خرمایا ظالموں اور مشرکوں اور بیجینوں میری توہین کرنوارے ہو کہ میں جہاناں دا مارے گا میری مٹی بلیڈ کر دیں میرے بندیانوں چکے میرے مقابلہ کھڑا کر دیں ان اللہ لقویہ نا دی اللہ قویہ جو چاہ خود کر سکتا ہونے میں تجھے کوئی مدل ہے نہیں جیسے دنیاں بڑھائی ہے سارے مشرک مندے پاہ میں عرب دے سی تجھے بے بناؤنج کسی دا حسانی ہے جیسے دا بنایا وہ کنال ہے گا اللہ قرآن جو بار بار آنجا بے چپا پر زمین دی نسان دی کرو جیڑی میرے تو سوا کسی نے بڑھائی آسمان دا کچکڑا دا سو جڑا کسی نے بنایا کوئی حیاء کرو بناؤنجا میں کرنا رہا باٹ میں تھگیا میں نے ان سے قابط ہو گئی ہے میں نے ان سے چلائی نہیں جانا جو میں انہوں نے دیتا بزرگن سے انہوں نے دیتا خدا با خواف کرو ڈرہو ان اللہ قوی اللہ قوی ہے جنار عزیز ہی ہے ان کوئی دبا نہیں سکتا جو چونہ نہ انہیں او دے رکھے کوئی مضاہم نہیں ہو سکتا کوئی اکھی آخر میں روڈار کانیاں نہیں ہو سکتا دیڑا نفع انہیں پوچھونا چونہ بے انہیں دکھ لینا چونہ نا جو اس تکلیف نو ہٹا کوئی نہیں سکتا سوائے ہو دی اگر یہ لئے اللہ پاک نے کنیاں ہی ہونا نو جو دے بارے جو مغالبتہ لگ سکتا سی بھی آرے اللہ دے پیارے پیغمبر آتے موجزے بھی انہیں کو ہندے واقعی سچی گل پھر تسی سون چکے بے سمچ بھی اللہ تعالی نے نیک بندیاں موجزے بھی جتے انہوں اسی کرامت کہا دے کلام بھی اللہ کردہ انہوں محدث کیا مگر یہ تو پول جاندے اب یہ ذریل چکے آفتاب بناؤں دے سمندر دے مقابل قطرہ لائے ہوں دے انہوں رکھو جتے ہیں کہ اے اللہ دیتے ہیں شانہ مگر خدا نہ بناؤں دی کوش کرو خدا خالبیا اب اگر میں جڑی تکلیف میں دینا چاہوں ہاں روک نہیں سکتا وین یورد کا بخیر ان فرارات دال فضلے کہ میں فیدا پسونا چاہوں ہاں دنیا جہانس کا چاہے بھی نہیں ہونا چاہیتا نہیں ہو سکتا میں عزیز نہ ہوا تھے غالم نہ آیا میں نے تو ہی بے با سمجھا اس پاروں پچھلے خطبات تو کئی دوستوں تھا تھی میں کتے ذہن جڑے و غیر متوازن نہ ہو جائے دوال نہ جانا میں تسی دستیا کہ جو آل ابراہین پہ انعام سی اور رسول اللہ دی امت آلتے بھی انعام ہے بیلکر میں حدیث آنا اور قرآن نہ ثابت کی تھا کوئی مردنیاں دی ترانہ آکھے ہوئے مسلمان آندے دی ختمین نبوت چاہے کہ امت آنام بند ہوگا نہیں منصبہ نبوت بند ہے کہ ان کوئی آدمی نبی نہیں خواہوگا شاہ ساریان ملدنیاں سمت مجھلیاں پیشلے نبیانوں ملدنیاں اللہ کرام بھی کرنا حضور نے آکھا محدث ہونگی مرمہ ہونگی مفاہم ہونگی ہے جی نہیں انکار ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موز جانی طرح کرام ٹامی دینیاں مردے تک بھی زندہ کرنی مگر ایتھو کوئی دور جائے بیٹھ پھر خدا ہی ہوئے نا 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 ایک خدا زاندازہ بھی تھوڑا جا کیتا بیک مردہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کرے خدا ہو گیا توبہ 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 اے ہوئی سانیاں دا برا دوبہ دوچر گلاب ویخلیاں پہ کسے کوڑی نو ٹھیک کرتا گیا انہوں نے اکھاں دیتی ہیں تو مردہ دا خدا نہیں دور کی توبہ اللہ نے اکھاں خدا پتا ہوں دا کہ ظالموں ڈوب دے کیوں خدا انہیں ہیں بھی مردہ زندہ کرتا مراجا خدا ہو ازدہ ہو ارادہ ہے اِنَّمَا مَا مَرُوِ ذَارَا قَدَاجْ عَمَرًا اَنِي قُولَ لَوْكُنْ فَيْكُو ہو جائے انہیں ہیں بھی کہتا ہے ہو جا اے طاقتنی رب کسے نو دندہ نہ نبی نو دندہ آخری جڑانا فیصلہ سب دعانیاں ہو جانگی ہیں دعانیاں ہو جانگی ہیں اسی ساری محنت کرلانگے بیج بیج لانگے گوڑیاں کرلانگے آخری کی یا بٹن دباؤنا جنہوں ارزن آن دے اجازت ہوئی کام ہو جانگی ہیں جو رب نے ڈاکتا پکیاں 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 فصلہ تباہ ہو جائیں اسی ہوں بیکھنے ہیں کہ زلزلہ آیا کوئی زلہ باری ہوئی نہیں آیا کر کھڑی کھٹی ویخ کے مت گربے کرسان چولہ چکھر بات ہے کہا رہے آوے تے جانگی ہیں اس تو کون جانتا اللہ حکم کی جاری ہو جانگی ہیں انہوں نے لوگ سمجھے بجنا مرضی لے جوئے انہوں بے دعا کر رہے ہو دعا آخری کی ہونا برا اللہ دی مشیر دا فیصلہ بے چوندہ ہو جائے بیا کہ ہاں ہو جائے ہو دانا دعا دا بھی کچھ ہونا ورنہ سب نوزی وزی چیخ دے رہ جانے کچھ بھی نہیں پانے لوگانے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑی رہن طلال ان واقعہ کہ کئی لوگان دے جی نبی لی ہر دعا کبولے پر میں آت پر میں آت پر حدیث دشمن کہ انہیں پیغمبرانے دعایں کی کچھیں اللہ نے ڈاٹ ریا انہی آئے زکان تکونہ منال جاہلی میں جنہوں ہدایت کرنا کہ جاہلان جنا بن او سے وہ نوزی علیہ السلام مقیہ دے تو معافنا کریں تواہ دے کونہ یہ کرنا کرتا اب ہمیں اللہ نے سمجھ لیا جا پہ کچھ چودر یاد بارے کی بیٹھے اور کرسیاں مل کے کوئی حیاء کرو ما قدر اللہ کا قدر ہے اللہ نے پہچانا دی کوش کرو کہ وہ دے حکمنا اور سارا کچھ ہو رہا باقی سب بے باس ہے تو نبیانوں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام تنیا کی ہار ہویا حضرت یعقوب علیہ السلام کننے سال رو رو کے نبی نہ ہو گیا یا صفارج ہائے یوسف ہائے یوسف کردہ رہنگا ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال دکھ فخدہ رہا اور بعد ہم رمزہ نے اکلیف نے ان پر بس کر دیتا توں سب تو بڑا میرے بار اور میں اب تسی پور جاندے جے دو چارے نام میں ہوتے کرتے موزے بخاتے تسی خدایی بنا بکھے تو اٹھے خیال خدایی یہ نہیں کیا توبہ کرو خدا بہت عظیم ہے ان اللہ لقوی ان عظیم اور بہت غالب ہے طاقتوار ہے اور ارادے دے اندر کوئی مضاحمت نہیں کیسا ساری دنیا چاہے نہ بھی ایک کام نہیں ہوندے نہ وہ ہو کے رہنا اگر خدا نے چاہا اور اگر نہیں چاہا نہیں ہو تویسے بارے کتاب نہ مل سکی اگر کہے دوستیوں ملے تو ان چاہیے خدا متحرہ کرے میں بارے تھوڑا جو پڑھ دیں اے موقع ہے ایک عورت بازگاہ نامی مفسرین لکھ دے یوسف علیہ السلام بھی جسے بہت شروع ہوئی مصر جو ویچن لگ پہ اور تجارت پیشہ لوگ یہ خریدنی لوگ آئے اے بازگاہ بڑی حسن و جمال جی مالک سیر مصر دے اندر ایڈی خوب سیر ایڈی پیسہ ٹھکا لیکے تو یوسف علیہ السلام نے بیکھیا اہوئی گل دیدی طرف تو انہوں اشارہ کیتا کہ لوگ کچھرے انہوں سمندر بنا دے دیکھ کے پہل گئی انہوں نے کہا میرا امار اور یقین ہم زمینہ آسمانہ دے بناو رہا تو ہوں تو ہی رب میں اور کوئی رب نہیں جت سوائے مشرق جب جاندے یہ کدی گل ہوئی کسے بزرگ نے مدد کرتی اللہ دے ہوگا بس خدایی ہو دے حوالے کر سمجھ جانا ہے خدایی ہے تو بہت پڑے خدایی واسطے ضروری ہے بیدل تو ابت تک عرشت ہوتا سرات کو دے حکومت ہوئے ایک دے مجھ جنہا ہے مہا تھا ہوں دی مگر پور جاندے اس انسان نے چکے خدایی تختیں بڑھا دے پہل گئی کیا لگئی میں ہی سمجھ دیئے مرمین اسمان تو ہی بنایے دے تو ہی رب تو ہی خدا سونی یوسف اللہ گوتا جاندہ وحدت دے دریان جیتاں سونیا یوسف علیہ السلام دے خدا سامنے خدا دی شان آگئی تو ہی جاگئی گوتا مار گیا کہ بے وقف عورت نے میں نے خدا بناتا سونی یوسف اللہ گوتا جاندہ وحدت دے دریان اوہا ایک دیدہ میں بندہ کہیں دا بازگر کئی سفید کتاب اگر ہوندی آجدہ سارا ہوئی ہوندہ تاکہ تو ہی میں ہی ڈپ جاندہ تسی بھی ڈپ جاندہ فرمایا سونہ توں ایک کترے وال پردی پھر دیئیں مطان پیاسی چاک دو بندہ وحدتہ ہی بے رہ گائیں تو ایک دو کترے بے کے دیدے والی نظر جمالی ہے دے ہوئی خدا مطان پیاسی چاک دو بندہ دے خدا نوٹ اندنیاں پیاسی ہیں ایک دو بندہ دے نائن ڈپ جا وحدتہ بے رہ گائیں سمندر اگئے اوہ دی کوئی ہاتھ نہیں چار کترہ رال خاک نہ رئی سی بہر کتے سر کترے دا کی ہون مٹی سٹو ختم اسی فانی انسان ہے سمندر دا کوئی ساتھ بنا نہیں اوہ دا کوئی کنارہ نہیں دے ویچھ ویم ڈپے کی پا میں مفتنا کر دل بے رہے دے مغالتے جو پہ گئی نا دے بل اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گی گمراہ ہو جائیں گی کش نہیں لبنا تو حسنے دی طالب آئیوں حسن نہیں بس میرے میرے نو خوبصورت بے کہ تُو سمجھ لیا بے ہوئی خدا ہے میرا حسن تو میرے اپنے باست نہیں مہنو چاہے انہیں خوبصورت بناتا ہونے چاہے کوئی بیماری لازے فارج ہو جائے کسکول ہے کننے خوبصورت چیرے چھوڑیاں پیگیاں سن یعنی یاری شکری بدلتا تو محتاج نو خدا برابر بناتا اے حسن بھی میرا میرے باست نہیں چھوڑ میں نو لب صاحب میرا اوہا صاحب تیرا تیرا میرا دمدہ دیکھا کائی روز و سیرہ میرا اور تیرا ساراں دا مالک کرلا مہنو چھوڑا انہوں لب تی میرا تیرا ام ایک دمدہ دیکھ سادا کام ہے کسی دن میں بھی نہیں ہونا تو بھی فانی ہے ایک دو روزہ رہن دا جہان ہے کچھ نہیں میں محتاج کھڑا در جس دے جت سبون جمال لوں ایک کترے وال بیخ نروجی یاؤگست جانے جانوں تم میں خدا دے دروازے تیام مانگتے ہیں محتاج روزہ عجز بندہ کہ توں یہ سمجھ بیٹھی کہ میں نے انجھے کترہ حسندہ دیتا تو میں ہی خدا ایک کترے وال بیخ نروجی یاؤگست جانے جانا پولنا جانی مغالطہ نہ کھا دیں خدا نو خدا پہچان او سے کہا بی بی میں بندہ جس دا او سے دا جک سارا او فضاد غنی ہر شہد تھی او سے بندہ بیچارہ او تو بغیر جنہ نبی ولی سب بیچارے اسے ہم نے پاوریت کو پاور کیا پچھوں اجازت ہو رہی ہے مردہ دندا ہو رہی ہے ورنہ اوی عیساء ابن مریم علیہ السلام اللہ انجیل چاندہ تو اسے ہم کوئی بدل لیا تو خدا اللہ بیٹا تو خدای بنا رہا تو حال کی واس گرمیان دے دنائج پوکھ لگی تنجیر دے درخت آل گیا بہت او تھے کوئی پھالا ہو گا نظر نہیں آت بد دعا کی تو سکت ہے حالانکہ بھی ظلم درخت دے وہ اس موسم دے نہیں سی پھالا تو اس درخت دا کی گنا مگر میں عیسائی علی پوکھنے ستایا درخت تو پھال لبدا پر انہوں خدا بنا رہیں گے کوئی ڈھر دے اللہ تم اللہ دے رسول علیہ السلام کو صحبہ آئے اللہ دے رسول علیہ السلام بڑی اخیائی ہے جنگ اخندق پتھر جڑے پیٹ نوپن نے چکے اخیائی نبی علیہ السلام نے کپڑا چکے بھائی خود دو پت دے لکسے دا رکھنے وہ بکت بکت دی گلن رب چائے تھوڑا جا کھانا ہی بیشمار لشکر لی پورا اور تا دے صحبہ آنے رضی اللہ عنہ دماغ ٹھیک بارزگا جی ستاہ خرطی نہیں سی آنے جے اسی برکت ہوندی سی بھائی تھوڑا پانی ہزارہ نو کافی ہو رہا کھنے اسی اسے بے کینگا کر دے کہ برکت اسمہان تو آ رہی کسے نہیں آکھا بیش حضور دا پنا ہی کمال ہے اے ڈوب جاندے لوگ بیش نہیں جاندے بیش جو کچھا پچھو بلکل جنہوں مدد کرے دور دور دییا خبران میں رب دینڈا بیش نہ دسے کور دی بھی نہیں دس یقوب علیہ السلام بے کسے جو ہی حضرت سالی رحمت اللہ رہا فرما قرآن دا بیانہ ایک دے وقت ہے بھی جنہوں اللہ نے پردہ جڑا سی یو کھولنا چاہا کہ مصروں کرتا لے کے کافلہ چلے یقوب علیہ السلام نے آکیا اور پسرو جے تسی کون ان کے بڑا سٹھیا گیا پہ یوسف علیہ السلام دی خوشبو آن دی رب نے چاہا دے مصروں خوشبو آئی پہ لاغے کنان دے خوج پہ آ رہا ہنڈا پسرو چوندو روندہ رہا دے چوندو ہنڈا رہا فتح ساتھوں میں یوسف تلاش کرو تو سالی پھر روندے یکے پرسید زانگم کرتا فردان مسئلے ٹھیک رکھا کرو نہ انکار کرو کہ رب نیک بن جائے جدوں چوندہ انعام بھی کرتا وہ انکار نہیں مگر یہ تو چھلانگ نہ لگایا کرو کہ خدا ہی بڑھا رہا خدا ہی بہت پر ہے ایک کتریاں خدا ہی نہیں بندی خدا لی ہونڈی بہت بڑی شان کی ضرورت ہے تو ساڑے اندازیں پرے تاکتا ہیں جڑیاں خدا لی ہیں اللہ جی ایک مٹھی ہونی ہے اسی انہوں مشرق مگر بینے ملک سمجھ لے اہم مٹھ چلے ہی ہونی ہے وَسَّمَاوَاتَ مَصْوِيَاتَ مَيْمِنَيْا اورِ اَرْشْتُونَ لَا کِجْرَاتُونَ اَيْدَا جِحَانَ نَذْرَا مُلَا اَيْسَجَّيَا تَنَيْ لَپِیٹْ کے پھڑے آونا اس تو انہوں خدا نبطہ ہی بنا لیا جنی ہے سبحان او و تعالی مائفرکون اے قرآن دے فکریں جتے ختم ہوندے یہ چھئی عالم ڈوب گئے نا پہلیاں تشریحیاں کن گے تو سرسلی لنگ جن دے کہ اللہ غالب ہے قوی ہے وہ سارا فرس ہو جی لے سارے جہان بھی منطقے لے جا جی لے تک دو تو انہوں نے دفتر کھول گا اللہ انہوں نے سبحان او و تعالی مائفرکون گل کرنیاں سوچ لیا کرو تو سبحان ہے کی نہیں ہر قسم بھی خامی تو پاک ہے کی نہیں یہ نہیں پاک جانا اللہ کیوں ہوں دے یہ پاک ہے کیوں پھر ہو دے کہ تومس اللہ ہوں دے اللہ نہیں سندا سی فلانے حال چلے ہیں اتنے بڑا الزام کی ہے کہ خدا بے رہا ہے میں ظالم ہے کہ مخلوق پیدا کر رہی مرکے فکر نہیں کر دا یہ تو بڑی تومس ہونی ہے ایک مالک اپنے نوکران روکی نہیں دیں دیں دا کادہ مالکی ہو اس تو رب نو سمجھنا کہ بندیاں نہیں سندا نہیں اس تو بڑا کوئی کفر خدا سے تجھ بتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نا امید دی یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا یہ بندے تیری سنگے اللہ نہیں سنگے اللہ کتنے بھی شرم ہونی چاہیے جی بے بندیاں دا حال ہو رہا ہے میرا توڑا میرے دل ترس آیا میں سفارش کی چیز توڑے بھی آ گیا اور اللہ دا آئے حالا کیسی انکم آنگے تو انہوں سوچانے توبہ 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 کروڑ لانتے جیسے حرامی نے سوچا پہلا ہو گیا جل چاہوں بھی پھر توڑے جل سپوندہ کی دعا کر ایسے نکتے انہوں سمجھو خدا دے بارے جیسے سمجھنا کہ کوئی نمی گر انہوں سوچی اتنوں بڑا کفر کوئی نہیں توبہ کر لو توبہ کر لو کہ فرآن نے دعا کی تھی اب انہوں سو جا بھی ہونے دی کم کر دیو دوائی ڈاکٹرین کی تھی جو انہوں سمجھ آئی بھی انہوں شفاغ نہیں وہ دے فیصلے ازلی وہ دے کلم خوشک ہو چکے زمین و آسمان نہیں سی بنے جاؤ تو انہوں نے آکھا بھی دے دکروں دعا کر رہونی ہیں یہ دی عزت پر رہونی ہیں کہ کم میں کر رہا کم پہلا ہو فیصلہ کر چکا دے تو کوئی اللہ دا اراد با مرتضی نہیں ایلمی باتاں خدا دے بارے جیسے سوچے کہ کوئی نمی گر انہوں سوچی پکا کا بڑا ہے وہ علم میں قدیم ختم ہو گیا یہ دا مظرم انہوں نے نمی گر انہوں نے سوچی ہے پہلا جاہل ہے بے خبر ہے سب کو جانتا ہے اس طرح تھے کوئی نہ کہو پہ فرانے کیا تھی فیرا ہویا اے کہو اللہ نے چاہے ہو تھی فران دے موہو گل کروائی اینجی کہو اس بندے لی بیزت ٹھیک ہے بن جو گی پہ کم ہوئی ہویا حضرت اللہ تعالیٰ نے چاہیا اے نکتے لی بات تو اللہ تعالیٰ سبحانہو پہلا گل کرو پہ اللہ کوئی خامی ہے سبحانہو خامنی کوئی بھی نہیں ہوگی تعالیٰ مبالغہ کیوں دنیا جلی عظمتان خوبی نیا خامنی کوئی نہیں خوبی نیا اندازوں پڑے اچھے تو اچھا اچھے تو اللہ اے ایلم و دی طاقت دا سننا اے رحم رحمین تسی بندے آنڈے جے پہ مرتے پرسکا ہوگا اے بندے دے لی بھی پرسونے پونا سینو پاغلہ کیوں سمجھ نہیں ہوں بھی تو خدا رہو کیوں سمجھ لیا کوئی انساناں دیتا اس تو اللہ پاک ہندہ باد آجاؤ میرے نار کسیوں نہ ملاؤ تو یوسف علیہ السلام میں ہوئی گلان دے ہے پہ تو ہر دا بی بی اے گلان تو او فضاد غنی حرش ہے تھی انہوں کسے دے سہارے دے لونی اس بن ہر بیچارہ او دن سوا باقی ساری کائنات ویڈیو دیم ہوتا ویچ سمندر قدرت والے ترخ خباب نکارا ایڈی وڈی اسی حانے آسمان آج تک نہیں پتا لگا سینس دانا نوں جو جو طاقتور دور بھی نا اجاز ور یہ پرے چو پرے نظر ہوں دی یہ دنیا فرمایا تیرے لیے ایڈا وڈا جانا ترخ خباب نکارا اے سمندر خدا دے تاج دے ایک بل بلا خود سامنے ایک بل بلا اس تو اللہ تعالیٰ فرموند واسیا کرسیو اس سماوات سولد اللہ تعالیٰ دی حکومت لیے زمین آسمان دے چپے چپے جو ادھر لیے کوئی نہیں بے اسلام آباد کنٹرول کران گے لاہورنوں کران گورنر رکھے نہیں آسمان اور زمین او دی کرسی دے اندر اپنا را جاہو دا ہر جگہ اور اگے آکھیں کوئی بے وقوف آنگیں آکھیں ہنہ جاہان کرلہ اس پاروں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پوچھیا ابعی بن اکاب رضی نے بھائی تو قرآن پڑھا میرے کو سکھیا دس قرآن دی سارے ہیں تو آزم آیت کے سارے ہیں تو آلہ کیا اللہ دے رسول میرے علم دے مطابقہ تلکرسی سب تو آلہ حضور نے حت مار کسی نے تاکیا اب المنظر تینوں علم مبارک ہوئے واقعی قرآن دی آزم آیت اڈیس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جیڑا ہر فرض نماز تو انہوں پردار ہے او دے اور جنج داخل ہونے سواہ موت دے کوئی کسل مرد جائیں جنت چاہے سمدے تو ممیں فرمایات تو آنا آسمان زمین اٹھے کے میں سماؤو ورا یودہو حصدوما ان کا سنبھالنا اس کے لیے ذرا مشکل نہیں تو خدا نے پہچانے دی چھنے پسالا کیا نا سونڈا نا اگلا آٹ ایتے نبی بھی سونڈا یا بہوشی ہو جنجی سیدے کائنات فخر موجودات محمد الرسول کریے کی جتو خدا دی کرنے ہونڈی نہیں پھر کہتی اور نہیں کرنی چاہیے کفر تو کٹنے تو خدا نا مقابلے شروع کرتے بندیاں دی گل کر عام لوگانا نیک بندے اولیاء اچھے اولیاء تو نبی اچھے ہونا تو رسول ہی صحب اسم اللہ خدا نا کر آف گا خدا دی مشیر در مرضی دے سامنے کوئی شہر جو ہوس چاہونا ماشاءاللہ کانا وما لام شاہلہ جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام دا آخری بیماری کون نہیں پڑھ دا کی شادی نماز لی دنیا مسددہ ڈیک دی ہے کے رسول کریم علیہ السلام مہان پڑھا آپ نے آکھا اب تابہ موگا تابہ موگایا پانی جڑا سے آپ بیٹھ کے مشکاں پائیاں آپ نے خدا رہا ہے بس کرتا اٹھن دا ارادہ کی تا بے ہوشی ہوگی ٹین واری اسے جنہا ہویا اخیر آپ نے خدا رہا ہے بے بسی ہو چکی ہے ابو بکر مکو جا کے وہ نواز پڑھا گئے اللہ فرمایا خدای یہ نہ کرنی کوئی بے ہوش ہو جاندے یا کسے نو نہیں راجن دی کوئی خدا تو گرد ہو میری خدای شریک نہ کرو اپنے مقابلے جنہا مرضی اٹھا بنا بڑی شان دیتی ہے بڑی شان دیتی ہے تو ہاڈی سمجھو اکرو پڑھے مگر میرے نہ نہیں ٹکے چیزی میں قوی ہزی سبحان او ہر عیب جی نفی کردی خامنی ہوتے چک بھی نہیں جڑی خامنی کٹ کے تو رو بیار ہے سپانو سیے سے بروازیں ہوں معجوز ہو گئے ہیں انہیں سے سننی سننی کوئی نہیں انفراد فرمایا مرتے الزام لاکے چلے ایک در پہ بیٹھ گر ہے توقع کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیر آنا چاہیے جڑے بندے آنے فقیر ہیں ہو کوئی اجتوں ملے آکھو ہے بہنے دیا اللہ سے فقیر رکریل ہو رہا ہے بہنے پھر بہت آج ہم کے جی ملنا تے تھو ہی ملنا تے فیصلہ ہو چکا اب نہیں ملنا تے نہیں ملنا لالا زور نہیں ہونا کچھوں نہیں ہوں لبنا تکے کھائیں گا کوئی شہر نہیں ہوں تے انہوں ملنی اے ہوئی گردی آخر تے ہی یوسف علیہ السلام پر ہوں جو چاہیں سو ملے اتھائیں اے در چھوڑنا جائیں بازگاہ جو چونی ہیں جی ملی آتے تھو ہی ملنے جو چاہیں سو ملے اتھائیں اے در چھوڑنا جائیں جے چھوڑ چلیں قد کدرے خیر ملے تتاہیں دے بوا چھڑ گئی نا تے پھر ہور دست جتوں تنوں خیر ملنا کافر ہو کے نا مر اس پاروں میرے بزرگوزیزوں پچھلے خطبیاں تو کوئی ایک مران آئے کہ میں اگر آولی یادی رمضی یادی شاہر بیان کرو اپنا موضوع ہے بیلکل او جزوں ہندہ اس نے یودے چیلی ڈپ جانے وہ بھی اپنی جاتے بات ہے ہم بات ہے مگر جزوں خدا دی وحدانی یہ دا تذکر ہوں دے تے جناب بولے آنا بیلکل جہنم دائیں دنیا اللہ تعالی نے یہ تون پند نہیں کہ تُو میرے نہ شریک بنانے شروع کر میرے بندے مکائل، جبریل، اسرافیل ایڈے دے فرشتے اور ملائکہ اللہ نے آکھا قرآن دے باہد ام مکرمون تُسی خدا بڑھائی بچھے دے کہ کوئی انڈا یاد عبریل یاملی کا توجیز لکھ دے پھر دے اور مکائل، اسرافیل بھی مجال ہے بھی کسی لاکم کر سکے ساری دنیا انہوں کو انگل نہیں ہلا سکتے دا یس بکونہو بالقول انہوں نے یہ بھی مجال نہیں بھی آب پیل کر کے اللہ نے مشورہ دے مشورہ نہیں دے سکتے بھی اللہ بارش پر سونی چاہیے نہیں وہ ہم بیمر ایامل حکم مردات نوکر ہے پچکے کہ او نوکر ہے مرنہ خدای شریک ہے میں ہوں میننجر اسکار خانے دا وہ ملازمین ہیں جنہا یہ نہیں سمجھا تیٹی کروڑ دیوتا بنا دے ہندوانے فرشتے یہ دیوتا جڑے بنایا کہ آگ نہیں دیوتا آگ دا فرشتہ اے حوادہ دے غلط ہے ٹھیک ہے اللہ نے وہ میک منان دیتے مگر اے نہ سمجھا دے مختار نہیں اے اپنی مرضی نہیں کر سکتے ایزم دے مطاب اے سمنا لکھ لوں کہ یہ بتوک کر رہا وہ کہتے ہوگا پھر دور پہنے گا انہیں ناکیات کچھ نہیں کر سکتے سارا جہان کہا نا تو ہی مدلی آجو فرشتے ہو نہیں آتا گی کہ خدا کہا جا بدر سے مدل کرو اللہ رسول علیہ السلام اتر پہنے گے فوج در فوج آگے اس تو کیا ہے اللہ نے پکار اللہ تو سواکر سے نہیں پکار تو ایتھے جڑی ہیں غلطیاں اور گمرائیاں انہوں سے بارت ایک گمرائی ہے کہ لوگاں نے نیک لوگاں سے بارت فرض کر لیا بہت بڑے ایک مرائی بڑے بڑے پڑے آلیہ خان دیکھ دردہ آنزا جتے آلیہ تو تکلیف شریف ختم ہو جائیں اے حلال حرام نمازان روزے ہوں نے بس ہو جاندے ہیں شریعت ایک پوڑی تھی انہوں نے اگے چلے گا انہوں نے اس کی حلی دی دو اے بڑے بڑے لوگ اتھے بے ایمان ہو کے مرے کہ ونیان ہوں نے کڑی روڑیا نمازان روزے دی چھوٹ مول دیا کیڑا ہو نبی اور کیڑا فرمایات لانتیا تو کامل ہے تینوں شرم چاہی دی ہے کہ نماز اللہ نے پیغمبران نہیں چاہی بیماری جنی چھڑی فرمایات کھڑے پڑھو لمحے ہو کے پڑھو جمیں پڑی چندی پڑھو نماز موف نہ ہوئی پیغمبرانوں تارک مار دے دم کمال دے تو میں کشاہ علیہ اللہ دے ہی پڑھا کہ نیک لوہاں چو کہیں یہاں دے بارے چاہی کسے نے آکھا کہ فلان جدا ہوا چھوڑتا حضرت بازید بستامی رحمت اللہ علیہ جسے بارے شایخ فریض الدین اتار رحمت اللہ علیہ تذکرات اللہ علیہ لکھ دے کہ بازید درمیانے ماں ہم تو جبریل در ملائے دو فرشت ہیں جاں حضرت جبریل دا درجہ اوہی درجہ سمد دے والی ہیں بازید دا پیرانے پیروڑی بیسا بات ہوئے بازید بستامی رحمت اللہ علیہ تو بازید فرماؤں دے اگر تسی کسے بندے نو بیکھو کہ انہوں ایسی ہیں کرامات بڑییاں کہ ہوا چھوڑا پھردو اے ہوئی گلاں بے کہ کئی گمراہ ہندے ہیں کہ ہوا چھوڑا ہے چردے لینڈے چردے جنرہ پھلا تک تروبے کوئی چوکھا نہیں کھانا حتی تنظر نہ ہو قیفتہ جنون اندر امرے وننہیے وحب سے لدود ہے وعدہ شرائیہ جنہ جرے نہ بے خدا ہو کہ جنہ کماندہ رب نے حکم دتا ہو کم کردا جنہ تو رکیا رکدا اور شرائیتی جنہی حضورد ہے جنہی پابندیاں اگر یہ نہیں دجال ہے کوئی ساہر ہے جادو کر ہے کوئی مکار اور بے ایمان ہے خدا ذا وری نہیں ہو سکتا نیک بندہ نہیں ہو سکتا کئیان لوگا نے آکھا کہ شیخ بعضے لوگ آندے بس یہ اس درجے نو پہنچ گئے ہیں بس سانوں ان کسے بعض دی لوڑنی سانوں کوئی نیکی بزی کرن دی لوڑنی فرمایا بلکل وہ ٹھیک آندے وہ پہنچ گیا مگر پہنچے جیتے ہو جہنم اور ماہ پہنچے جیتے ہیں یہ ٹھیک آندے بھی پہنچ گیا مگر پہنچ دوزخی گیا ہونے واقعی انہیں نماز روزہ کی کرنا ہے پکے دوزخی ہو چکے ہیں لانت ہو گئی رب دی طرف ہوں انہوں ان کوئی ضرورت نہیں ہے کم کرنی ٹھیک آندے بس ہی پہنچ گیا مگر پہنچے جہنم دین دے ہیں ورنہ کوئی نیک بندہ کسے درجے سے بھی تراز ہے شریعت تو آزاد نہیں ہوسے جنہیں یا کیا پہنچ شریعتی لوگ نے شریعت کو چھوڑی تھی کہ میں یہاں صوفی آزا لکھیا ہی تو انتہ اسلام جڑے نیک صوفی کہ کلندر جڑے سے ہو گئے حضرت قاضی سناؤاللہ پانی پتی رحمت اللہ موری سناؤاللہ عمرت رہی نہیں اے بحقی وقص شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لہ دے شاگر سی تفسیر مذری لکھی ہے اردو ترجمہ میں ہو گیا لوگ آندے یار کمال کر اور ایک ایسی فارسی کتاب سی ختم ہو گئی درس بھی سارے ہوں جڑے جڑے گئے مالا بودھا مینو اردو ترجمہ کیا جس کے بغیر چارہ نہیں ایک کتاب پڑھا ایک کام از کام میں دین پتہ کر لی ورنہ تو بغیر کچھ خبر نہیں چاہتا عقیدے کی ہونے چاہیے نماز روزہ بھی مالا بودھا مینو تو قاضی صاحب بیٹھے سی کلندر آگے مچھاں بہت بڑی ہیں بڑی ہیں داڑی چاہتا قاضی صاحب نے آگیا کہ لادیا بن دیا شرعید سلاف ہے مچھاں کو پڑھا انہوں نے آگیا کہ قاضی صاحب آکھا میٹو قاضی صاحب نے آکھا میٹی ہیں ویکیات ایک پراہ جڑا سی ایک موچ وہ عرشتے سی ستنیز مین دے تھلے انہوں نے آگیا کہ کٹنیاں جنزیں کٹلا قاضی صاحب بھی بھلی اللہ بھی صاحب شرعید آدمی انہوں نے آکھا کلندر صاحب میٹو کم کلندر صاحب جو کہ ہم بیکنیاں شرعید دی کہیں تھی عرشتوں بھی سراغ گئے دجا ستنیز مین دلتا مچھاں بیچ انہوں نے آکھا کٹ دی باقی شرعید حاکم شرعید حاکم ہے ایک کچھ کہنا نہیں یہ ہمیں ساندھوں شیطان نے مغالبہ دیتا ہے شرعہ تو بار کون ہو سکا یہ نیاکہ شرعید ختم ہو گئی پچھے رہ گی اللہ کے رسول پچھے رہ گیا تو گال آنگیا توبہ کر اور ٹھیک ہے حضرت جناہید بغزادی رحمت اللہ نے کہ جو کچھ کہیں دینا پیسی پہنچ گئے ہیں پہنچے ٹھیک ہے مگر پہنچے دوزرخ جانے ہیں اتھے پہنچ گئے ہونے ہیں عمر شمری لوڑ نہیں رہی بیلکل گمراہ چوٹ بول وکانا یقول اذا رائتم شخصا متربین فی الحوا فلا تلتا فی تو اذا اللہ ان رائم ایتمو حضرت جناہید بغزادی فرمان دے رحمت اللہ رہا ہے کہ اگر تسی کسی آدمی نو بیکھو کہ ہوا جا سرا چوکڑی مار کے بیٹھا بیل نہ کہ اتھر لے سہارا نہ کوئی کہ تیانوی نہ کرو دے کوئی نہیں کہ لنگوٹی ہے نہیں تیرتے ولی ہے پھر میں آنگا مغادتہ کھائیں جت پکے نہ بیکھیں کہ وہ اپنے آپنوں نے کتاب اللہ دا اور سنت رسول اللہ پہ بند بنایا اگر قرآنو سنتو ہٹے ہا کوئی نہیں گمراہ ہے بے دین ہے کوئی شہنی ہو دین حضرت آمد رضا خان بریل ویرامت اللہ اے فتاوہ از زبدہ تو زکیر بہت صفیحات ہے سجدہ تعظیمی کہ ولیان جی کبرانوں یا زندہ نو کر رہن دا کوئی دردہ نہیں عبادت دا سجدہ نہ کریں اے لوگاں نے روچت اللہ شروع کر دیا خواہدہ آسا نظامی سی خواہدہ نظام دین اور یا رحمت اللہ دربار دے متولی انہاں بھی رسالے لکھ رہے ہیں شروع کر دیا تو یا رحمت اللہ نے پھر راج لکھیا تفسیران دے ہوا لے حدیثان دے والے اے ڈی وڈی کتاب ہے کوئی آئے حدیث اور دیوبندی بھی نہیں گیا سجدہ تعظیمی حرام ہے انہاں دیڑا انہوں نے آکھا فرانی فرانی کتاب دے لکھیا خواہدہ فریض الدین سی خواہدہ نظام سجدے کرام دے کامڑیاں کرنا پانسو تیئی سفر اور جلد جڑی ہے اے سمجھو دسویں اولا نے اسی کا ثبوت درکار کی ہے کتاب میں حضرات منصوب علیہ رضی اللہ تعالیٰ نم کی ہیں پہلا تو انہوں نے اے ثابت چین کرنا کے کتابوں نہ ولیان جنے لیشیاں نہیں میرے آئے بھی مشہور ہے کوئی شہر نہیں بہت کتابیں میں جھوٹ نصبت کر کے چھاپ دی ہیں جن کا ذکر آخر فصلے سوم میں آتا دنیا چاندے بہت جالی کتابیں جڑی ہیں ولیان دا نام لے کہ اس تو کون ٹھیکا لیندہ بے واقعی بابا فریض دی لیشی نہیں پہلا اے کون ثابت کرو گا اور اگر ثابت بھی ہو جاوے کہ انہوں نے یہ کتابیں کہ پھر بھی فرام دے سوائے نبی تو کون ہے جو بھی ہر گل منی جا سکے کوئی یہ نہیں ٹھیکا رہ سکتا کہ نبی جڑے ہونا تو علاوہ بہت سارے انہیں گیدان درست بہت سارے انہیں ہسیاں گرلان کی تھی ہیں جڑی ہیں چوٹی ہیں ہر عاقل مسلمان جانتا ہے پانچ سو تیر پانچ سو کتی کہ نو ہے بشر میں اسمت خاصا ہے ہم دیا ہے مسلمان دے بچے نوں پتا ہے بے غرطی تو بچیا صرف اللہ دا نبی ہوں نبی کے سوا کوئی کیسے ہی علی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قور زعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور صادر نہ ہوا باقی نبیوں سے رہوا پانچ ساہبی کئیان کو ایسے فتوے صادر ہوئے کہ اگر کوئی آج جو زمانتے عمل کرے دوز کی گئے پکا دوز کی گئے کوئی جان نہیں چھوٹ سکتی ہوئی مگر پہلے انہوں سے معافی نہیں آگے خبر نہیں سی ہوئی نہیں ہوں انہوں سے کوئی الزام لگا ہوں گے مگر عمل نہیں کر سکتا سوائے اس قبر پاک وارے دے رسول اللہ علیہ السلام دے ہر ایک دیگر لئیوی جاندیت اٹھاتے بھی ہوں گے اس تو تی تو سی پیش کر دے پھر دے وری کر دے گی وری کرنا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتباع جمہور کا ہوگا اور ایک بس سوائد العظم اور قوڑے ساز ماننے والے پر شریع الزام شریع رائد ہوگا نہ کہ ماذ اللہ صاحب قول پر جنہیں پہلے انگل کئی سی انہوں کوش نہیں کمانگے معافی انہوں نہیں سی خبر مگر ہون جڑا ہوتے چلو گا شریعیت دے گنڈے اٹھا جو گا بہتوئے ہوتے جالی کرو انہوں نہیں پھر دا اگے پھر لفلے فقیر کا رسالہ رسالات کثیر سے ثابت کیا کہ شریعیت مطہرہ سب پر ہو جاتا ہے اور شریعیت مطہرہ پر کوئی چیز ہوتا ہے انہوں پلے بن لو ایک فکر آئی ساریاں تقریران رہا لیں کہ اللہ دے رسول کی شریعیت سب سے حاکم ہے انہیں فیصلہ کرنا کہ ولی ٹھیک کر رہا ہے یہ غلط شریعیت تے کوئی حاکم ہے اے کہا فلان ولی نے کہا کوئی شاہ نہیں وہ ماں پہتیا اس نے ڈنٹ آنگے کہ رسول اللہ دے شریعیت تابع ہو دی گل یا غلط اگر وہ غلط ہو گی تو انہوں زیادہ زیادہ اگر ہوئی گا اللہ انہوں معافی دے گل ہو دی کوئی نہیں مانی اس تو ایک تیا گل ہوئی کہ جڑا کوئی نا کہ کسے مقام پہ جا کے کوئی شریعیت تو حضاد ہوں گا اگر حضرت خضر علیہ السلام دا حوالہ دیں جس طرح کے بدماش اور زندگی اور ڈاکو دین دے دیں دیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی شریعیت کوشان دی خضر کوشان اگر حضرت آڈا پہ اور مجڑا ولی سی اگر حضرت خضر علیہ السلام پوچھو خود نبی سی اپنے وقت دا اس علاقے دا نبی سی وقت شریعیت ہوں بھی جس پار انہوں نے آ پا کیا ما فالتو رمری موسیٰ ہے نا چھو کوئی کم میں اپنی مرضی نہ نہیں چکتا حکم آیا تسی اگر آکھو رسول اللہ تو بعد حکم آیا پھر نبوت جاری کر دی پھر شان نہیں نہیں دی موجز اکرام تھا پھر تسی سلسلہ شروع کرتا پھر شریعیت اتر دی جائے اور وہ شریعیت رسول اللہ دی شریعیت خلاف ہے نبی پاک کشان دے تسی کافر ہو گئے اسلام تو نکل گئے ہون خضر خضر بھی کوئی نہیں اتھے جنہیں رہنا پیروہ ہو کے رہن ارے تھے میں درمیانت کم آ کہ مرضی غرام قادیانی چوٹ بوردہ تھے بہت چوٹ بوردہ تھے مسئلہ انہوں نے کرنی لوڑنی اہویں دوگاندے مرضیانا گل کرو قادی کرنی ہے اے نہیں کرو کہ انہوں سچا ثابت کرو چوٹھا چتاب البریاج الاخضاء کہ یار میں کیا اسلام مر گئے اے شیخ مویدین ابن عربی ویاندہ کی اسلام مر گئے اے شیخ اکبر تے توم دلائی حالانکہ شیخ اکبر نام ردہ ظالمان چکھے چار نبی انہوں زندہ مندہ تو ایک اسلام نے روندہ زی انہیں دکھا جا کیا کہ چار نبی زندہ جس پانو زمین اسمان قیانہ اور جنہیں مر گئے دہان پناہ تو ایک نو رونہ چار اندہ تو ایک چوٹ بول کے ذریعے انہیں تو کھا دے رہے ہیں کہ لوگ آنکھوں یار ایڈا بڑا بڑا بڑی وہ اندہ حضرت ریاض زندہ ہے حضرت خضر زندہ حضرت بریس زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو آسمان آتے ہیں دو زمین اے ٹھیک ہے گھر یہ نہیں مگر تونجری گھر آنا پچھ کہ شیخ چار نبی آندہ زندہ ہے پھر تو چوٹ پاہ رہے ہیں اندہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مر گئے اے درمیان زندہ ہے بلکل دجار ہے قضاب ہے کوئی لوگ سن کے ہیں یار تو شیعانوں میں نرمی جائیں بڑا کیوں نہ نرمی جائیں وہاں دین ہے اللہ تو ڈر دے یا کوئی مسئلہ کر دے وہ گرتی ہوتے ہیں اے چکھا ہے بلکل پورا حوالے بنوڑا کوئی شیخ حضادی ہے نہیں فریب بنایا کاروباری ایک کمپنی ہے جڑا مندازہ میں نوڑا گرین کارل لے دے انہوں نے خریدے انہوں نے مرزی کری جاندے عیسائی بیدہ کہے لارج دے کے ایمان خرید دے ایتھو ہی چوٹھا ہونا ثابت ہے کہ دلیل نہ قائل نہیں کر دے بیراؤزگار بچے انہوں نے گمراہ کر دے پھر تو انہوں نے اکرید گا ہے یہ دین ہے اس طرح میں اگر عیسائی نمتوکہ کرنا بچے انہوں روٹی نیاں یادا کوئی دین نہیں فریب بین گل نہ مناو کہ اسلام کو آدھ دلیل نہ حق تو حق سمجھ گیا پھر ٹھیک ہے ملز کرو لارج دے نے کچھ اکر بیلکل ٹوٹ یہ دو ہیں گروہ ہوئے ہیں انہوں نے کاربہ کہ غریب بچے انہوں نے گمراہ کرو انہوں نے وہاں کو تو فریقہ علیہ جانہوں نے کہا ہے چھوٹ بولے تو شرعیت تو کوئی بندہ آزاد نہیں ہو سکتا انہوں نے صرف ایک دو گلہ جنہیں یہاں نیک لوگاں نے کہنے سنائیے جنہاں جکھ حضرت شیخ عبدالقاضر احمد رحمت اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی میں آکھا کہ ابن عباس گھر سمجھ چچیزہ پتر سمجھ نار سوار سمجھ فرمایا ابن عباس کچھ گرلان تیر نہ کرنی ہیں تیران نہ سنیں انہوں نے یاد رکھیں اگر تو انہوں نے پیرا دیں گا تو اللہ تیری باز کرو یہ تو ریا نہ پکا اللہ ماز کرو او دے وچ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے ہی بڑے پریشانیوں اور اشکار ہیں آخر انسان جا رگڑا لگڑا چکیز پسنیاں پھر حال حال کر رہے کمزوری جو ہی بخلوق ہے یہ ہونا ہی چاہیے مگر یہ حال حال اللہ کے کرنی چاہیے بلا حل کر سکتا عزیب اور پاسے پچھ جنے فرمایا ازا سالتا فصال اللہ ابن عباس جدو منگنا ہویا اللہ کو منگی وید دستان تا فستان بللہ مددی لور پویت اللہ کو مدنی اگر زمین و عثمان دی ساری مخلوق بھی مل جا اور تیروں کو نفع پچھونا چاہے اللہ تیری قسمتوں نہیں لکھ سکیا کہ کوئی دنیا دا بندہ نہیں ہو پچھا سکتا پاہ زمین و عثمان مل جان تیرے سارا جہان چاہے بھی تیرا وغار جان اللہ نقصان تیری قسمت نہیں لکھیا تیرا نقصان نہیں کر سکتے روفیت الاقرام و جفت صوف اللہ دے کاغذ سک گیا صحیح ہونا جی تکرم انہیں چک رہا بندے دے پتھ بند جان اوٹھے حضر شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ دے نیک بندے خدا نو منن والے جسو اللہ انداز دین قیامت آیا اوزو میں سامنے کروں سورہ قافتہ اپتداز پڑھنی ہے کہ نبی ولی بھی کٹھے ہونگے نبی بھی ہونگے پوچھنا رہے بھی ہونگے او سے میں پچھوں گا بگال کرو بھائی تسی دفتر کھول دیتے تسی کوئی ہو جائے آفس کھول دیتے ازال نہ ہوں جائے کرو درخواستہ ساڑ کوئی لے آیا توبہ توبہ او سے خدا جے نیک بندے کی کہن اے سورہ قاف سب یہاں پارا وَمَا نَا ذَلُّ مِمَّا يَدُّ مِن دُونِ اللَّهِ مَا اللَّا يَسْتَجِبُ لُوِ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهَمَّن دُعَاءِهِ مِغَافِذِ کہانیاں سن دے جے ممران دے چڑھ کے جلی کسے سن دے جے قرآن سنو اللہ فرمولا وَمَا نَا ذَلُّ مِمَّا يَدُّ مِن دُونِ اللَّهِ انہیں تو پرد گمراہ کاؤن ہونا ہے سوال دے رنگ تا کھیا تو کوئی ہے انہیں تو وضع پٹکیا دے گمراہ جلے اللہ نو چھڑ کے انہیں نو آوازان دے دے مَا اللَّا يَسْتَجِبُ لُوِ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جے دن قیامت تک بھی لگے رہنا وہ انہیں تو کچھ نہیں بنا سکتے میں نہیں اجازت دیں گو کچھ ہیں انہیں تو کم کرا دیں گے وَهُمَن دُعَئِهِمْ غَافِرُونَ اور انہوں نے ایوہی نہیں خبر کہ کوئی نام رات ساریاں کبران تے آکے سانو یا آوازان اللہ علی نو کوئی خبر نہیں رضی جنہاں کہ میں نو آنڈا یا علی مل وقت آؤ کر دستن گے کہ سانوں نے پتا بھی نہیں تو اسی پاہنک دے رہا ہے جو ناڑک اللہ پاک برمئے جسے ہر ناسو کانون لہم آدم و کانون بے بازات ہم کافرین جسے دنیا ہے کتھیک کرانگے ساراں تو زیادہ ناراضگی رہے دار کرنگے کہ بیمانو ساری یمر سی تو انہوں خدا دا بوہا و خوندے رہتی تو تزی خدا نم سارے کے سانوں پوچینا دشمن ہونگے انہوں دے مکانون بے بازات ہم کافرین اور انہوں نے پوزہ دینکاری ہو جنگے توبات بارلہ انہوں نے اگر کیتا تو شیخ فرماؤں دے رضی اللہ تعالیٰ فطور غیر پیران پیر شیخ دلکار جیلانی فَلْيُقُلْ لَكَ مَسُولٌ وَاحِدُ وَمُوتٍ وَاحِدُ وَحِمَّتٌ وَاحِدَ وَحَا رَبُّكَ عَضَوْ جَلَ اے دنگا توحید ہونی اے شروع دستی سون رہے جنگ آجدہ خطبہ میں فراہ ہو گیا کہ اللہ دے صاحب نے بولا اگر میں بول رہا میں بول رہا اجازت مر رہی ہے گران پر آ رہا ہے ہونے زبانوں فارج کر رہے کہ صاحب ختم ہو جائے نا محلی صاحب اے بیچارہ کیئے اوہ فِذ ذات غنی ہر شیط ہیں اس میں ہر بیچارہ فرمایا شیخ نے فَرْيُقُلْ لَكَا مَسُولٌ وَاحِدُ وَحِمَّتٌ وَاحِدُ وَحِمَّتٌ وَاحِدَ اور ایک کے دی طرف دیا رکھنا اسے پاسے سوچنا ہوں نہیں ہر وقت توری سوچو جی طرف کونیا وَحَا رَبُّكَ عَزَا وَدَ اللَّهُ او تیرا رب بیادستو زیادہ کوئی غالب نہیں تناغتو بڑی شان اللہ اَلَّذِي نَوَاسِ الْمُلُوك بِيَدِهِ اوہ خدا ہے کہ بادشاں دی پیشانیاں دے وَاحِدِ حَدْ جَا اے بادشاں غریب کچھ نہیں کر سکتے اسے یہاں کر دویا کر کرنا نے ایک بندہ بیچارہ تاریخ جی کتابہ جاؤں دا ترلے نہیں دا رہا اب سلطان محمود کو کوئی کام میں آتا ترلہ کرنا غضرنی رحمت اللہ علیہ وسلم میرا کام کرن کسے دن موقع پا کے اجازت مل گئی تحجدہ وقت سے اندر چلا گیا دیکھیا کہ سلطان بھی ایک خانسو بہن دے آت چکے دی انہاں کھا منو شرم کرنی چاہید جلال جیس کو اے مانگ رہا مڑ گیا پیشاں دربانہ نے آکھا ملیا نہیں آکھا مل لیا اکدہ حل ہو گیا تو شیخ فرمو دے جنہیں بادشاہ دی پیشانی جنہوں چاہے بادشاہ ان تختوں سٹے تخت دے گئے بندی جوانا کئی دنوں چکے دی یوسف علیہ السلام ان تختیں بٹھا دے بادشاہ ان چکے ساتھے سامنے انجیل آئی دیتے اوٹھے فانسینہ دے دیتے گیا جنازے بھی نہیں ہو سکے فرمایا توسی سمجھ دے بادشاہ بادشاہ وَقُرُوبُ الْخَلْقِ بَيَدِئِ اور اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ساریاں مخلوق دے دے اللہ تیجہ عمراللہ ساز اما الْخَلْقِ لَوْا ازَّا وَجَلَّا وَالْخَلْقِ وُقَلَاؤ وَمَنَاؤ وَحَرْكَتَ اَذِلْخَلْقِ بِلَا تَاهِلَقَا بِذِنِ اَذَا وَجَلَا کہ تو سونلا اگر کسی دا ہاتھ ہرنانا پیری مدلی کسی بندے نے دے با نوٹ کرنا انہیں نہیں کرنا اوہ تو حکم آیا بے دیر دے انہیں ارادہ پیدا کیتا تو وہ ادھر آیا دعا نا اے کر دا وَطَحْرِی کے ہی وَقَفُ وَانَا تَاهِقَ اور دے انہیں ہاتھ روک رنا نہیں دینا توفیق نہیں جن انہیں پیچھو روک دیتا حضرت شیخ پھر قرآن دا حوالہ دندے بے میں کولو کہینا کہ اللہ کو منگی فرمایا قرآن پڑ وَسَلُ اللَّهَ مِنْ فَضَلِ سُورَان انساج فرمزا کہ رب کو منگ دیوزا فضل درکار ہے وَقَارَ عزَوَدِ اللَّهِ اِن لَذِي تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا اور حضرت شیخ روندے قرآن چیزتی جا فرمایا رسک مانگ وَابُدُو ہو وَشْبَرُولَا او دی پوجا کرتو دا شکر گزار ہو دا وَقَارَ عزَوَدَ سَارَا كَعْبَادِ اِنِّ فَاِنِّ قْرِب او دیب وَدَا وَتَدَّا اِذَادَان او سر رب نے قرآن چاکیا بے دے میرے بندے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تیر کو آؤں دے کہ پوش دے میرے بارے بے رب کے دے دور رنگ دا بے دوائید پائیے یا نیڑے یا تُو کہیں نیقری اے نا نو دس دے بے رب نے اتو سنیا کہ لے بے میں ہم نیڑے ہیں اے نو اچھی آواز نہیں بولنی تُو لوڑنی تُو دلتی آخری بے اللہ مر رہا میں قرین اوزیب وَدَا وَتَدَّا اِذَادَان جدوں میں آواز دیں بڑا اے اندر جی ٹائم نہیں انہا آفستہ ٹائم ختم ہو گیا کال درخواستہ کیا اوزیب وَدَا وَتَدَا اِذَادَان کسے ویڑے چوبی کہنے تُو منہو آواز دیں میں اسے ہوں نا لب بے کاب میرے بندے میں حاضر ہوں کارگری گل کر رہی لما مرے دا ہو رضی اللہ عنہ مرے دا اللہ جی ماتا فی اے آخر پڑھنے ہوالے بہت چا مگر انشاء اللہ جی شیخ رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او اس بیماری اے رضی اللہ عنہ تُو رہا ہوں تھا اے او جڑے ملانا او صحبات اسوار رضی اللہ عنہ اے انا کلو ہی دین بڑھایا علیہ السلام نہیں کہنے حضرت علی حسن علی حسین علی نہیں کہنے علاقہ بخاری شریف پڑھی حسن علیہ السلام کوئی کہلے السلام علیہ وعلا عباد اللہ سارے علیہ کیسا سلام علیہ کوئی بندہ کے تسینی میں انہوں میں اسلام علیہ کی مگر میں ایک گل بنا رہی کہ نہیں 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 اے اے بیعت نہیں اسلام نہ کہو نہیں ایک طریقہ ہو گیا مقرر کہ آن صحابی اللہ ذکر کرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے بیعت چاہوں بے صدی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں فاطمہ علیہ السلام امہ کلسوم علیہ السلام حضرت علیہ بچہ چھوٹا جائے سے عبراہی ملے سے بخاری شریف اسے ترہ رضی اللہ عنہ کوئی ٹھیکہ نہیں نہ ہے کوئی ہے بے راضی ہو چکا اے بیلو میں اے ترہمہ کرنگے راضی ہو چکا اے کنے تو اے دسیا مان کنوں پر راضی ہویا کی نہیں ہویا اے دعا ہے جیسے ہزیانے رحمہ اللہ اے سے پڑے لکھے بچے بچے اے ماضی نہیں لفظی ترہمہ کہ اللہ نے اس پر رحم کیا تنسی پر رحم کیا نہیں وہ اسے پھر کرنگے کیا رحم کرے غفر اللہ لہو اللہ نے اس کو بخش دیا نہیں اہم کا دعایہ جمعہ اللہ اس کو بخشے رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ اللہ اسے راضی ہو اس تو کئی چاڑے ایک وزدانی ساور گیا آم ارزا نے بڑی کو ساخی کیا نا رضی اللہ لکھا بھائی جا کے شربینی پر مخلط 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 ہر بندے نو کہہ سکتے ہیں آج تکلے لوگاں نکاسے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ ہوتے راضی ہو دعا بندہ کسی تبیہ فرمایا کہ جو شیخ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے انہوں نے بیٹے عبدالوحاب رضی اللہ عنہ کیا آسے نہیں یا سیدی عمر بے بادہ اب با جی کوئی ہدایت کر دو جاتے میں تو اٹھے بادہ مل کر اے آخری کلمہ شیخ دیڑے انہوں گنڈ دیو بے پتر نو عبدالوحاب نکی رسے کارا لیکا بے تکواللہ فرمایا پتر میری وسیعت یہ مر لگے دی اکتہر حال چل اللہ تو ڈر دے رہا اسے حال چل بے خوف نہیں ہونا دیکھ دا رہا کہ اللہ دیکھ رہا تنہوں اصاب دینا اس تو قدم کرنے تے سوچ کے پیر اٹھا کہ رب کو جا رہا اللہ دا تقوی خدا تو ڈرنا خوف ورہ تقوی حدن سواللہ ورہ ترجوی حدن سواللہ دوسری گل پتر بے اللہ تو سوا کسے تو ڈرینا اللہ تو سوا کسے دوسرے تو امید نہ رکھی دو ایش ہیں خوف اور تم یا ڈردہ بندہ یا کوئی آس رکھتا بے تم انواتا مالال جا فرمیان آس ہی رکھیں تینا ڈری کوئی سوال اللہ دے نہ تیرا کوئی بغاڑ سکتا ہی جنا فیض وقر الحوائے جار اللہ تے اپنی ساریاں ضرورتا رب دے کر دیں سپرد ورہا تاکھ ہم نے دلال ہے تے رب تو سوا کسے تے پروسانہ کریں بطر و بات جمعیان میں نو تے ساریاں اپنیاں حاجتاں رب کو منگیں ورہا تکسک بیادن غیر اللہ تے بیٹا سوائے رب دے کسے دوسرے تے آسراں نہ لامیں جو بھی کر سکتا التوحید التوحید گردی گلے پتر سب کو جاندارہ ہے تو جاندارہ ہے توحید نو بٹا نہ لگنے خدا دی خدایی چھو اور نو باتا تنے تو ان پاندنی ہے بے ہور گناہ تو کر لینا تو نہ کر لینا چھوڑینا میں معاف کرنا اور ظالمان میری خدایی بان کے دیتوں پٹواری چلا بے باد سے ہی میری سے تو نا نا لات کری جیا جمعہ الکل فرمایا توحید سارے دین دا سرائی اے دیس گر بڑھائی اے فطبو الغہب شیخ عبدالقادر ما کانا لے رسول نے یادیا بے آیات اللہ بیذن اللہ رب کوئی چاہیاتے ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام ہونے بھی موجودہ انجیل ہے اے بشپاں پادری ہیں ان کو اب تُسی خدا بڑھائی بکٹھے دے انہیں جدو آکھا انہیں آکھا سوائے دعا کے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا دعاوں کیوں کر رہا تھی اور کنوں باجہ ماردہ سی خدا دا بندہ سی ایک نیک بندہ سی اللہ دا پیارا سی رسول سی بلکل ٹھیک ہے مگر خدای چاہیاتا کوئی نہیں خدای خدا دی اپنی ہیں تنہا پیدا کرنے اور آراء لہو الخل ورامر کلے دنیا بنائی ہے کلے دا حکم چلتا نہ بناؤں کسے دوسرے دا حصہ نہ چلاؤں چاہیتا بیدے الملک بادشاید اپنے ہاتھ چاہ یزب دل امراء من السماع الارض اسمانہ تو لے کے زمین تک ہر شہدہ انتظام آپ کر رہا ایک کوئی نہیں گل بیدہ نے پہر ہورا کر لی کچھ کا ماہ پر رکھے کچھ دو جنل دیتے یارے انہیں مرکز مارے جنل دیتے کچھ فائلات دیتے سمجھو توبہ 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 ایک خدا نہیں پیتان سکتے توبہ ہے نا دیکھیں خدا بھی جنہا ٹھک جان وڑا سان جان وڑا بے بس ایسی گل کوئی نہیں ان اللہ لقوی و نظیر اللہ بہت طاقت والا کہ کوئی ہوتے اگر روڑاری اٹھا سکتا کوش نہیں ہو سکتا دنیا ساری نے بکھیا اور آخر زمانے کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے مصر جو بی بی ملی شاہ مصر نے خط قبول کر کے توبہ پیجی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دیتا آخر عمر پہلے پہلے ہی فوت ہوگا جو لے حضرت خدیجہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہویا حضور علیہ السلام نے کہا رہا ایک ابو یوسف الہار سی اوہی بی بی نو دیتا اب تو دو دو پہا ہوتے نبی علیہ السلام اپنے ساتھینا جان دے صحیح بخاری پر لو جانا پیار کرنا چمنا چٹنا ایک دن صحابی آنراسی گئے پہ رسول اللہ نے بکھا بھی رنگی بدل گیا بچے دے آخری دام میں ہو کے لے رہے جان قبض ہو رہی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھے اٹھا لیا اکھان جو تپ تپ آنسو بے صحابہ نے آکھا رسول اللہ تسی بھی رون دے فرمایا میں ناکھ دے آنسو بانتا روکیا اندر دے غمگین ہونتا روکیا یہ دے رحمتی نہیں شاہد یہ بھی نہیں کسے انسان دے اندر دو دے دل دے دیل نہیں پتا رہا میں صرف زبان نہ بکنا تے اپنے ہٹھانا پٹنا رونا انہوں روکے تینار کی فرمایا آفروں سے یا ابراہیم انہا بفراک کہا لما حدونون ابراہیم تیرے پہ چھوڑے نہ جو دلتے گزر رہی میں ہی جانا جینا میں ایسے دخی اور غمگین ہے اور اللہ تعاندہ ہے مگر میں اپنی زبان چوئی کہنا جیتے میرا رب راضی ہے انہا لیلہ پھر رب زمال ہے رب لے گیا اس تو رب جو خواہ رہا کہ جی سارے جان چو کسے سے کوئل خدائی ہوں بھی کہ محمد رسول اللہ سبحانہ علیہ وسلم یہ نہ سارے اپنی مردیاں کر دے اور نہیں خدائی میری رہن دے ہو نیک لوگاں عدب کرو پیار کرو مگر نا شریعت تو باہر ہے بیڈا کہا میں نو شریعت دی لوگاں نی نماز دے انہوں ولی کی سمیں شیطان دا بچہ وہ مردود ہے لانتی ہے شریعت تو باہر کوئی شہر کوئی حد نہیں ایسی ہے انہوں لی جتے شریعت بیڈیو ساتھ چھڑ دے آخری بات کہ دیلی جی لوگاں نے بکھیا بکت دا ولی فوت ہو رہا شیخ نظام الدین رحمت اللہ اور وہ تھے بہت بڑے عالم سی قاضی زیاد الدین سلامی رحمت اللہ وہ شریعت عالم کہ قاضی صاحب بیڑے سی راگ سندے راگ تو غلط نہیں سمنا توبہ کئی پوچھ دے شمارلان کی کی چیئی ہے محمد رضا خان نے کتاب لکھی پوری کہ کسے ولی اللہ نے راگ نہیں سنیا دے نہ قوالی سنی دے نہ کوئی ساتھ وجہ پوری کتاب اور راگ صرف میں کی کہہ تب بیٹھے ہوں دے کسے نو کھڑا کرتا تو نات پڑ کوئی اللہ نہ تاڑی نہ کوئی انداری نہ کوئی عورت نہ بچہ نہ کوئی راگ نہ ساتھ کوئی شہن صرف نات نہ غزلہ سنننگی مگر یہ محفل لاننگی قاضی صاحب نے خلاف قاضی صاحب نے بھی یار فیشن بنانا کوئی دین نہیں حالانکہ شریعت کوئی برائی نہیں نہ تاری وجدی نہ ساتھ وجدی کوئی شریف آدمی نات نظم پڑتا بیماری دی حال قاضی صاحب دلے سے چلو انہ دی خبر لی خدا نظام الدین راولی دروازے سے جا کے اجازت منگی کہ قاضی صاحب نے آکھوں نظام الدین خبر لیا کہ قاضی صاحب نے آکھوں میرا وقت آخر میں دنیا چھڑ رہا میں چوندہ کے آخری وقت سے بیلکی آدین مراقعات دی میں نہیں مت رونا جاؤ کہ خدا صاحب نے آکھ نہیں قاضی صاحب جا کے آکھوں کہ بیلکی بیل تو شیطان دا دشمن وآخر دعوان الحمدلللہ رب العالمین وآخر اللہ